بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت جی دامت برکاتم العالیہ کے افیشل چینل میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں حضرت جی پیز الفکار احمد نقشبندی دامت برکاتم العالیہ کے دلچسپ واقعات میں دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے ہمارا آج جو واقع ہے حضرت مولانا شیح الہر صاحب فرماتے ہیں انیس سو اٹھانوے میں جنگ کا تیسٹا سالانہ اجتماع ہونا تھا اس اجتماع میں پہلی مرتبہ پوری جماعت کی صورت میں ہم امریکہ سے جا رہے تھے اس آجز نے والدین کو نہیں بتایا تھا اس ڈر سے کہ کہیں روک نہ دیں امریکہ میں ایک خالہ رہتی تھی تو یہی سوچا کہ خالہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں پھر دس دن تک خالہ سے دوبارہ ملنے نہ بھی گئے تو گھر والوں کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ میں نہیں ہے پروگرام یہ بنایا کہ تین دن کا اجتماع ہے ایک دن سفر میں لگنا ہے اور ایک دن واپسی کا ہے کل ملا کے پانچ سے چھے دن سفر میں لگا کر آ جائیں گے تاکہ کسی کو بتانا ہی نہ پڑے اس لیے کہ گھر میں ماحول ہی نہیں تھا اس لیے کیسے بتایا جائے کہ جھنگ میں کسی اجتماع میں جا رہے ہیں اس پروگرام کے مطابق خالہ سے ملنے کے لیے گئے اور واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ گرین کارڈ بھی نہیں ہے کہ ائرپورٹ پر گیا تھا ٹکٹ لینے کے لیے تو وہاں پر ہی نہ بھول گیا ہوں ائرپورٹ فون کیا اور صورتحال بتائی تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت علاش کیا پر نہ مل سکے تب اس آجز نے حضرت جی دامت برکات ملالیہ کو فون کر کے معاملہ بتایا تو حضرت جی نے فرمایا کہ دعا کرتے ہیں یہ آجز اجتماع میں جانے کے حوالے سے بلکل ناومید ہو گیا تھا کیونکہ گرین کارڈ بنانے میں تقریبا نو مہینے یا سال لگ جاتا ہے اگلے دن حضرت جی کا فون آیا حالانکہ جنگ اجتماع شروع ہونے والا تھا فرمایا کہ آپ پہلے جائیں پاسپورٹ آفیس اور پاسپورٹ بنوائیں پھر آپ امیگریشن آفیس جائیں اور ان سے کہیں کہ میرا گرین کارڈ گم ہو گیا ہے دوسرا بنا دیں پھر ٹکٹ لے کر آ جائیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک دن میں یا چند گھٹوں میں دوسرا گرین کارڈ بنا کر دے ہی نہیں سکتے اور آج کل تو ایسا کرنا بلکل ہی ناممکن ہے مگر شیف نے فرمایا تو چلے گئے پہلے تو پاسپورٹ آفیس گئے اور ان کو پاسپورٹ بنانے کے لیے دیا تو ان نے کہا کہ اگلے دن سبولے لیجئے اگلے دن پاسپورٹ اٹھایا اور وہاں سے سیدھا امیگریشن آفیس گئے دو دن گھنٹے لائن میں انتظار کے بعد جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا گرین کارڈ گھم گیا ہے تو ہم دوسرا بنا دیتے ہیں تقریباً نو مہینوں میں تیار ہو جائے گا میں نے ان سے کہا کہ مجھے آج ہی چاہیے آج شام پاکستان کا سفر ہے اور اہم میٹنگ میں جانا ہے انہوں نے آگے سے کہا کہ ناممکن ہے اس آج اس کو تو پہلے ہی یقین تھا کہ اتنا چلدی دوسرا گرین کارڈ بن ہی نہیں سکتا واپس جانے لگا تو ایک کاؤنٹر پر نظر پڑی جو بلکل خالی تھا اس کاؤنٹر پر گیا تو وہاں ایک عورت تھی اور میں نے اس سے وہی بات دہرائی جو دوسرے کاؤنٹر پر کر کے آیا تھا اس عورت نے کہا آپ کا گرین کارڈ تو نہیں بن سکتا اتنا جلدی مگر میں آپ کے پاسپورٹ پر ایسی سٹیمپ لگا دیتی ہوں کہ جس کی بنا پر آپ چند دنوں کے لیے امریکہ سے باہر جا کر واپس آ سکتے ہیں پھر آپ واپس آ کر اپنا گرین کارڈ بنا لیجئے گا اس نے اس سٹیمپ لگا دی اس ساجز نے شام کو ٹکٹ بھی لے لی اور جب ٹکٹ لے کر نکلا تو جنگ اجتماع شروع ہو گیا تھا مگر جب اجتماع میں پہنچا ہے تو اجتماع ختم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پہلے حاضری ہو گئی یہ حضرت جی دامت برکاتم العالیہ کی دعاوں کا حیرت انگیز اثر تھا جو ہم نے عجیب و غریب انداز میں دیکھا اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت جی دامت برکاتم العالیہ کی صحبت سے فیض اٹھانے کی حضرت جی کے ان واقعات سے اپنی زندگی کو سوارنے کی تحفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ